بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفواً احد اللہ عز و جل نے انسانوں کو سمجھانے کے لئے بہت سے وعظ داعی اور ناصح پیدا کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک فرمان مبارک کے اندر جس چیز کو سب سے بڑا وعید قرار دیتے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک رشاد ہے کفا بالموت وعظہ کہ سمجھانے کے لئے موت بہت بڑا وعید ہے یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اس نے ہر کسی پر آنا ہے کل من علیہ فان اس دھرتی پہ جو آیا ہے وہ جانے کے لئے آیا ہے ہمیشگی ہے تو ایک عرش والے رب کے لئے ہمیشگی ہے اس موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا وَلَنْ يُأْخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب وقت آ جائے انسان کتنی ہی منتیں کر لے وہ ٹلا نہیں کرتا اگر ہمیشگی کسی کو ہوتی اس دھرتی کے اوپر تو امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کبھی مدینے میں نہ بنتی جب نبی نہ رہے اور وہ کون سا مائی کا لال ہے اور وہ کون سی ذات ہے اور وہ کون سی ہستی ہے اور وہ کون سا انسان ہے جو اس موت سے بچ سکتا ہے جس نے اس موت کو یاد رکھا اس کا اپنے رب سے تعلق نہیں ٹوٹا کرتا وہ اپنے رب کو بھولایا نہیں کرتا اور جو موت کو بھول جاتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تتمنہو الموت کبھی اللہ سے اللہ کے بندوں موت کا سوال نہ کرنا موت نہ مانگنا ہم تنگ آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں نا اس زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے مر جائیں گے تو جان چھوٹے گی یہ بھی کوئی زندگی ہے کبھی اللہ سے موت نہ مانگئے کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد کا جو جہان ہے وہ ہماری برداشت سے واہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ اس آخرت کے جہان کے حوالے سے اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تمہارے چہرے سے مسکراہت غائب ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل میں یہ گمان ہوا یہ خواہش ہوئی میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں قبر کے عذاب کی ایک جھلک دکھا دے صرف ایک جھلک پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر آدم کے بیٹے نے قبر کے عذاب کی ایک جھلک دیکھ لی اپنے کسی مردے کو زمین میں دفن نہیں کرے گا یہ قبر میری اور آپ کی کھلی ہے ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو اس قبر کے قریب کر رہا ہے اور یہ اتنی شدید ہے یہ اتنی وحشتناک ہے یہ اتنی خطرناک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو لے کر چلے قبر پہ بیٹھے اتنا روئے اتنا روئے آپ کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور کہا ہے میرے صحابہ لِمِثْلِ هَذَا فَاعِدُّو اس قبر کے لئے کچھ تیاری کر لو اس قبر کے لئے تیاری کر لو جس قبر سے کوئی نہیں بچ سکتا جس موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا سوچیے دلہ تیس سال چالیس سال ہماری عمریں گدر گئی ہم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب تصویر کھیج رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کی لاش انسان کی میت قبر کی طرف چلتی ہے چلنی ہے نا میری اور آپ کی لاشیں بھی قبر کی طرف آج غیروں کی لاشوں کو کندھا دیتے ہو کل کوئی تمہاری لاش کو کندھا دے گا آج تم کسی کو غسل دیتے ہو کل کوئی تمہیں غسل دے گا آج کسی کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو چھپ کر آتے ہو کل کوئی تمہارے یتیموں کو چھپ کر آئے گا آج کسی کے جنازے کے ساتھ چل کر جاتے ہو کل کوئی تمہارے جنازے کے ساتھ چل کر جائے گا یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں کامیاب ہے وہ جس نے اس قبر کو یاد رکھا یہ کمرہ جس کو آپ نے اور میں نے سجا رکھا ہے جس میں لائٹنگ ہے جس میں اے سی ہے جس میں فرج ہے جس میں قالین ہے جس میں سوفا سیٹ ہے یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے یہ تو وارثوں کا ہے یہ تو پچھلوں کا ہے آپ کا اور میرا کمرہ تو یہ قبر ہے اے اپنے کمرے کو سجانے والے کیا تیری قبر میں روشنی ہو گئی اپنے کمرے کو اے سی کی تھنڈی ہواوں سے مزین کرنے والے کیا قبر کے اندر تھنڈی ہوا کا انتفام ہو گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی میت قبر کی طرف چلتی ہے تین چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں مالوہو اہلوہو وعملوہو اس کا مال لوگ تذکرے کرتے ہیں یہ سعودیہ میں رہا کرتا تھا لوگ تذکرے کرتے ہیں یہ باہر کے ملکوں میں کمایا کرتا تھا لوگ تذکرے کرتے ہیں اس کا اتنا بینک بیلنس تھا لوگ تذکرے کرتے ہیں اس کے پاس اتنی مال اتنی دولت اتنی زمینیں اتنے مربوں کا مالک تھا لیکن رب محمد کی قسم غور کیجئے آپ سوٹ سلاتے ہو درزی کے پاس جاتے ہو اسے کہے تو ایک جیب یہاں لگانا ایک جیب سائیڈ پہ لگانا ایک جیب شروار میں لگانا کبھی کسی کے کفن کی جیب دیکھی ہے آپ سوٹ سلواتے ہو درزی سے سل کر آتا ہے پھر دھو بھی سے دھلوا کر پریس کرواتے ہو کسی کا کفن بھی کبھی دیکھا سل کر آیا ہو کہیں سے اس طریقے ہو کر آیا ہو مالوہو یہ مال جس کی وجہ سے آج اللہ کو ہم نے بھولا دیا نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے نہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا ٹائم ہے نہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے مال 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 صبح اٹھتے ہیں رات کو سوتے ہیں چوبیس گھنٹوں کی فکر کیا ہے دس ہزار سے بیس ہزار کیسے ہوں گے ایک سا روپے کی انگوٹھی آپ نے اپنی انگلی میں پہنی ہیں واللہ مرنے کے بعد یہ انگوٹھی بھی کوئی قبر میں نہیں جانے دے گا یہ مال چھین لیا جائے گا جس مال کو کمانے کے لیے کبھی جھوٹ بولا کبھی لوگوں کا قرض ضبایا کبھی بہنوں کا حق بارا کبھی کچھ کیا کبھی کوئی پاپڑ بیلا جس مال کے لیے اللہ کو نراز کیا کبھی بینک میں سود پر پیسے لیے کبھی بھی آج پر لوگوں کو دیا آج یہ مال مجھے قبر کے اندر تنہا چھوڑ کر واپس جا رہا ہے اہلہو اہل عیال یہ بھی ساتھ نہ رہیں گے کسی کی ماں کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کی بیوی کسی کا عزیز کسی کا دوست اس کی قبر میں نہیں اترے گا جتنی محبت کرنے والے ہوں گے وہ سب سے پہلے قبر میں ڈال کے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے یرج اتنان دو چیزیں واپس آئیں گی ایک مال اور ایک اہل و عیال آج اللہ سے نرازگی کا ایک سبب یہ بھی ہے اللہ سے دوری کا ایک سبب یہ اہل و عیال یہ اصدقاء یہ دوست جانتے ہیں فلم دیکھنی حرام ہے لیکن دوست کہتا ہے کوئی بات نہیں آج تو جمعیرات ہے میں کرائے پر وی سی آر لے کر آیا ہوں آؤ بیٹھ کر انڈین نئی فلم آئی ہے وہ دیکھتے ہیں جانتا ہے بی بی کو پردہ کروانا واجب ہے لیکن سوچتا ہے اگر بیگم کو بھائی سے پردہ کروا دیا دیور اور جیڑ سے تو بھائی نراز ہو جائے گا کوئی بات نہیں اللہ رسول کو سائیڈ پر رہنے دو ماحول کے مطابق چلا کرتے ہیں اہل و عیال کو راضی رکھتے ہیں بیگم فون کرتی ہے واپس آ رہے ہو تو آتے ہوئے ایک بڑے سائز کا کلر ٹیلی ویزن سی ڈی پلیئر لانا نہ بھولنا کیونکہ گھر کے اندر کیبل عام ہو گئی ہے اور ہمارے گھر کے اندر وہی پرانا بلیک انڈ وائی ٹی وی چلتا ہے جو کسی نے کہا دوستوں کو راضی رکھا بیگم کو راضی رکھا ماحول اور معاشرے کو راضی رکھا برادری اور بھائیوں کو راضی رکھا ایک اللہ کی رضا کی فکر نہیں کی اللہ کی قسم یہ مال بھی چھوڑ کر چلا گیا یہ اہل و عیال بھی چھوڑ کر چلا گیا یبقا واحد ایک چیز ایسی ہے جس نے مجھے اور آپ کو قبر میں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑنا اور وہ کیا ہے آپ کی اور میرے عامل اقراء کی تابک اپنی ڈائری پڑھئے اپنے چوبیس ڈھنٹوں کو چیک کیجئے کیسے عمل کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو قبر میں رکھا جائے گا ایک ڈراؤنی شکل کا نوجوان آئے گا نفرتیں بدبو تیفن گندگی شکل حیبتناک یہ پوچھے گا من انت تم کون ہو وہ زبان حال سے کہے گا اب پوچھتا ہے میں کون ہوں انی عملو کسی میں تیرے وہ گندے کرتود ہوں جو دنیا پہ کر کے آیا موزن کہتا رہا حیال السلا لیکن تو پاکستان انڈیا کرکٹ میچ میں لگا ہوا موزن کہتا رہا مسجدوں کو آباد کر لے تو گانوں اور فلموں کی مجلسوں کو آباد کرتا رہا انی عملو کسی میں تیرے وہ گندے کرتود جو دنیا میں کر کے آیا آج اصل شکل میں تیرے سامنے ہوں تیرے عواب کے اندر مزید اضافے کا سبب بنوں گا تیرے کمرے میں روشنی تھی یہ قبر اندھیریوں کا گھر ہے تاریکی کا گھر ہے تنہائی کا گھر ہے ساپ اور بچھو کا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پر روزانہ 99 ساپ چھوڑے جائیں گے اگر ایک ساپ کے زہر کا ایک قطرہ اللہ دنیا پر گراتے پوری دنیا سڑ کر تباہ ہو جائے گرمی آنے پر ایسی لگانے والوں ڈھنڈے کپڑے پہننے والوں سردی آنے پر ہیٹر کا انتظام کرنے والوں جرسییں خریدنے والوں یہ قبر بھی آ رہی ہے اس کے لیے کیا ہماری دیاری ہے اللہ عز و جل کی طرف سے آوادہ پڑے گا اعلان ہوگا منادی کرنے والا کرے گا انقدھ کذب عبدی یہ بندہ گندہ اس کی سوچ گندی اس کا عقیدہ گندہ اس کا کردار گندہ افریشوہ من النار اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو اس کے اوپر جہنم کی آگ کی چادر چڑھا دو اس کے لیے اس کی قبر میں جہنم کا گڑھا جہنم کا دروازہ کھول دو یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا اس کو سناؤ ذک چک اللہ کے عذاب کو تو کہا کرتا تھا اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست اب چک اللہ کے عذاب کو یہ تصویر کا ایک رخ ہے دوسرا رخ انسان قبر کی طرف چلے گا اس کی لاش قبر کی طرف چلے گی یہ پکارے گا جلدی کرو جلدی لے کر چلو جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ جنت کا باغ بن چکا ہے اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا حسین و جمیل نوجوان پہنچ کر پوچھے گا پوچھے گا یہ پوچھے گا منت تم کون ہو وہ کہے گا تیری وہ نیکیے ہوں جو دنیا میں کر کے آیا تو دنیا کے ہر بندے کو نراز کر لیا کرتا تھا لیکن ہر اس کام سے رک جاتا تھا جس کام سے عرش والا نراد ہوتا ہو میں تیری وہ نیکیے ہوں جو دنیا میں کر کے آیا آواز دینے والا آواز دے گا عنقد صدق عبدی یہ بندہ بڑا سچا کھرا بندہ تھا اس کے نیچے جنت کے بستر بچھاؤ اس کے اوپر جنت کی چادریں چڑھاؤ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے کہو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یہ دو رخ ہیں تصویر کے یہ تیسری قبر نہیں بنے گی دو ہی قبریں ہیں یا جنت کا باقیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے اے مسلمان اللہ کے لیے بستر پہ لیٹتے ہوئے درہا سوچنا تو سہی میں اور آپ کس قبر کی تیاری کر رہے ہیں میں اور آپ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یا جہنم کا گڑھا تیار کر رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ وردہ اس قبر پہ کھڑے ہوتے اتنے روتے داڑی تر ہوتے ہوئے زمین کی مٹی کو تر کر دیتی سائل کہتا عثمان نہ کبھی جنت کے ذکر پہ اتنا روئے ہو نہ جہنم کے ذکر پہ روئے ہو قبر کو یاد کر کے اتنا کیوں روتے ہو جواب میں کہتے ہیں میرے بھائی یہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلا اگزامینیشن ہال ہے یہ پہلی امتحان گاہ ہے جو یہاں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہوگا جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے بھی پاس ہوگا دنیا کے امتحان میٹرک ہو ایف اے ہو بی اے ہو ماسٹر کا ہو فیل ہو جائے پھر اپلائی کر دیتا ہے پھر فیل ہو جائے پھر ری ٹیسٹ ہے پھر سپلی ہے پھر چانس ہے لیکن یاد کر لیجئے اللہ کا امتحان ایسا عجیب ایسا عجیب امتحان ہے جو اس میں فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے فیل جو اس میں پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے پاس اللہ کے امتحان میں کوئی سپلیمنٹری نہیں اللہ کے امتحان میں کوئی چانس نہیں اللہ کے اس پہلے ایگزامینیشن حال میں جو پیپر آپ کورویرہ ہونا ہے اس میں کوئی اس میں کوئی ری ٹیسٹ نہیں کوئی بات نہیں تجھے یاد نہیں رہا جا دوبارہ یاد کر کے آجا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمال صالحہ اللہ ایک موقع اور دے دے بالکل نیک نیک کام کریں گے لیکن یہاں جو فیل ہو گیا فریقم فی السعیر وہ ہمیشہ کی جہنم میں جو پاس ہو گیا فریقم فی الجنہ وہ ہمیشہ کی جنت میں کتنا بدنصیب ہے وہ طالب علم جس کو اپنے پیپر میں آنے والے سوالوں کا پہلے سے علم ہو جائے اور پھر بھی فیل ہو جائے اس سے بڑا بدنصیب بھی کوئی ہوگا ہر بندہ کہے گا تو ہے ہی نکمہ اللہ کے بندے تجھے تو پہلے پتا لگ گیا تھا تجھے تو گیس پہلے سے مل گیا تھا تیرے تو سوال تجھے چند دن پہلے بتا دیئے گئے تھے تیرے اس پیپر میں یہ یہ سوال آنے ہے تو نے تیاری کیوں نہیں کی قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر اللہ اتنا مہربان ہے یہ امتحان جو اتنا خطرناک جس میں فیل ہونے والا ہمیشہ کے لئے فیل اللہ نے اس کے پرچے کو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے ان سوالوں کو پہلے ہی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں تین سوال ہیں قبر میں تین سوال تین سوال لیکن رٹہ مارنے سے وہ جواب کام نہیں دیں گے کہ میں اور آپ بیٹھ کے رٹ لیں اور جب فرشتہ پوچھے گا تو فر فر بتا دیں گے وہ تین سوال میری اور آپ کی زندگی بول کر بتائے گی ان سوالوں پر یہ کتنا عمل کرتا تھا فرشتہ اٹھا کر بٹھائے گا اور پہلا سوال کرے گا من ربک تیرا رب کون تُو کس کو پوچھتا رہا تُو کس کی عبادت کرتا رہا تُو کس کے سامنے جھکتا رہا تُو کس کے لئے نظر و نیاز دیتا رہا تُو کس کو پکارتا رہا تُو کس کو مشکل کشائی کے لئے دہائیے دیتا رہا تُو کس کو پوچھتا تھا من ربک تیرا رب کون تھا اب کہنے کو تو میں اور آپ یاد کر لیں رٹا لگا لیں ہمارا رب اللہ ہے تو قبر میں یوں ہی جواب دے دیں گے قبر میں دو جواب ایک کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ دوسرا کہے گا ہا ہا لا عدری قلتو کما یقول الناس مجھے تو پتا ہی نہیں ٹائم ہی نہیں ملا یہ پڑھنے کا کہ رب کون ہے رب کیسا ہوتا ہے رب کہا ہوتا ہے رب کی صفات کیا ہے رب کی ذات کیسی ہے اس کی رحمتیں کیسی ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں صبح نکلتے تھے شراط کو آتے تھے بستر پہ گر جاتے تھے ساری زندگی ایسے ہی گدر گئی ہا ہا لا عدری میں جانتا ہی نہیں جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہ کہا کرتا تھا آئیے سوچئے من ربک آپ کا اور میرا رب کون رب کون ہوتا ہے جو پالنہار ہے جو پالتا ہے جو خالق ہے جو پیدا کرتا ہے جو کھلاتا ہے اب کون کھلا سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والے کتنے ہیں وہی کھلائے گا نا جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ کھانے والے کتنے ہیں وہ کیسے کھلا سکتا ہے اس دھرتی پہ کتنی مخلوق ہے اس دھرتی کے نیچے کتنی مخلوق ہے تمام جہانوں میں کتنی مخلوق ہے انسان کتنے ہیں درندے کتنے ہیں چرندے کتنے ہیں پرندے کتنے ہیں حیوان کتنے ہیں جن کتنے ہیں فرشتے کتنے ہیں کیڑییں کتنی ہیں پانی کی مخلوق کتنی ہیں فداؤں کی مخلوق کتنی ہیں زمین کی مخلوق کتنی ہیں یہ علم کس کو ہے ایک اللہ کا اس لئے رب کون ہوا کھلا ہو سکتا ہے جس کو پتا ہو کس نے کیا کھانا ہے حیدر آبادیوں نے چاول کھانے ہیں پنجاب والوں نے روٹی کھانی ہے کسی نے کچھ کھانا ہے کسی نے کچھ کھانا ہے پال وہ سکتا ہے کھلا وہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کس نے کیا کھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالی چیوٹی کالی کیڑی کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس چیوٹی کو دیکھتا بھی ہے اس کا رزق اس پہاڑ کی جڑ میں دیتا بھی ہے کھلا کھول سکتا ہے جس کو کسی سے مان کر دینا نہ پڑے جس کے اپنے خزانے ہی اتنے ہو کہ جتنے مردی لوگ آ کر کھا کر چلے جائیں وہ یہ نہ کہے اگر دس مہمان اور آگے روٹی دو پاچ پڑی ہیں کہاں سے گلاؤں گا اس کے خزانے ختم ہونے والے نہ ہو اسے مان کر دینا نہ پڑے اس کو خود کسی سے مانگنا نہ پڑے اس کا اپنا سٹوک اتنا ہو کہ سارے جہان کو بھی کھلا جائے تو اس کے خزانے میں کمی نہ ہو یہ کون ہے اس لئے اللہ عز و جل فرماتا ہے اے انسانوں اور جنوں اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اگلے سارے انسان سارے جن ساری مخلوقات ایک میدان میں اکٹے ہو جائیں مجھ سے مانگنا شروع کر دیں سوال کرنا شروع کر دیں جو ان کے دل میں آئے مانگتے جائیں میں ہر کسی کی مان کو پورا کر دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو سوئی اے کطرہ سمندر کے پانی میں سے کم کرے گی اللہ پوری مخلوقات کو بھی کھلا دے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی رب کون ہے جو خالق ہے جو مالک ہے جو رازق ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے کیسا رحمان کیسا رحیم کیسی محبتیں کرنے والا کیسا پیار کرنے والا ایک شخص ننانوے آدمیوں کو قتل کر ڈالتا ہے پھر کسی مولوی صاحب سے پوچھتا ہے ننانوے بندے مارے ہیں میرے لئے کوئی معافی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں تیرے لئے کوئی معافی نہیں کہا میرے لئے تو معافی نہیں میں نے تو پھر بھی جہنم میں جانا ہے تجھے کیوں زندہ چھوڑوں سینچری تجھ پر ہی پوری کرتا ہوں اس کو بھی مار دیا پھر کسی سے پوچھتا ہے سو آدمی مارے ہیں کوئی میرے لئے معافی ہے جواہ ملتا ہے ہاں اس ماحول اس معاشرے کو چھوڑ اس بستی کو چھوڑ گناہوں والی زمین کو چھوڑ فلاں نیک بستی میں چلا جا اللہ سے معافی ہے مانگ اللہ معاف کر دے گا وہ اتنا معاف کرنے والا ستر سال تک بندہ گناہ کرتا رہے اور ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جھک کر سچے دل سے معافی کا درخواست پیش کر دے اللہ اس کے ستر سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے نیک بستی کی طرف جانے کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے جنت کے فرشتے بھی آگئے جہنم کے بھی آگئے جنتیوں نے کہنا روح ہم نے قبض کرنی ہے ہمارا ہے کیونکہ نیکی کا کام کرنے جا رہا تھا معافی مانگنے جا رہا تھا جہنمیوں نے کہا ہمارا ہے سو بندے مارے ہیں فیصلہ اللہ کی عدالت میں اللہ نے زمین پر وحی کی نیک بستی کو حکم دیا تو میرے بندے کے قریب ہو جا بوری بستی کو حکم دیا پیچھے ہٹ جا فرشتوں نے پیمائش کی ایک بالش بوری بستی پیچھے رہی نیک بستی آگے رہی اللہ کی رحمت سے اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا رب کون ہے جو اپنے بندوں پر مہربان اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اپنے بندوں سے محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی موقع پر ایک عورت کا بچہ گم جاتا ہے وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے اور جب بچہ ملتا ہے اٹھا کر چھاتی سے لگاتی ہے دودھ پلاتی ہے پیار کرتی ہے اس کے پاؤں کے طلبوں کو اپنے چہرے پہ لگاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اس عورت کو دیکھو کیا یہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھیک دے گی کہا نہیں اللہ کے نبی یہ تو نہیں پھیک سکتی یہ تو بڑی محبت کرتی ہے کہا اس عورت کی جو اپنے بیٹے سے محبت ہے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اس محبت سے بہت بڑھ کر ہے اللہ نے ایک حصہ محبت کا دنیا پہ اتارا 99 حصے اللہ کے پاس ہے وہ ماؤں سے ان کی اولادوں پر بڑھ کر اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں بارش کی دعا کرنے کے لئے جس مقام پر جل کے دعا کرنے ہیں اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام تیری ابنی اسرائیل کی جماعت میں ایک آدمی ایسا ہے جو ستر سال سے میری نافرمانیے کر رہا ہے جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اسے ایک بندے کو کہاں تلاش کرتا پھر کہا موسیٰ تو ایک دفعہ آواز لگا دے کہ جو ستر سال سے اپنے رب کو نراز کرنا ہے ہمارے اندر سے نکل جائے اس کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے نبی آواز لگاتے ہیں اس کے پردائیں سماس سے آواز تکراتی ہیں اب دیکھئے اللہ کی رحمت اصل میں ہمیں اپنے رب کا تعریف ہی نہیں ہے اسی لئے رب کو چھوڑ کر دائیں بھاگتے بھرتے ہیں اس کے جو ہی کانوں سے آواز تکرائی یہ ڈر گیا اس نے کہا اللہ اگر اب باہر نکلوں گا میرے پلے کیا رہے گا لوگ انگلیاں اٹھا کر کہا کریں گے یہ ستر سال کا پاپی اس کی وجہ سے بارش رک گئی تھی اللہ میں سچے دل سے معافی مانتا ہوں آج معاف کر دے دوبارہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا جو وہ کہہ رہا ہے سائیڈوں والے نہیں جان رہے دل ہی دل میں اپنے رب سے وریعت کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے فوراں بارش شروع ہوگی نبی نے کہا اے رب ابھی تو آپ نے فرمایا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی وہ تو نہیں نکلا وہ تو نہیں نکلا کہا موسیٰ اس نے ستر سال کے پاپی گناہگار نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کر کے کہا اللہ آج معاف کر دے دوبارہ کبھی تجھے نراض نہیں کروں گا میں نے ایک درخواست پر اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا یہ اللہ ہے یہ رب ہے یہ رحمان ہے یہ رحیم ہے یہ محبت کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے اپنی باہوں کو کھول کر کہتا ہے اے دن کے اندر معافی گناہ کرنے والے رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ معافی کا سوال کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اے دن کے اندر جب دن چڑھتا ہے مالک پھر باہے کھولتا ہے اے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے دن کے اندر ایک مرتبہ تو سوال کر دے تیری ساری رات کے گناہوں کو معاف کر دوں گا وہ اتنی بے پروازات ہے وہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے یہ پہلا سوال ہے آپ کا اور میرا من ربک ہم نے رب کس کو مانا رب کون ہوتا ہے جو مشکلوں میں کام آئے جو مشکل ٹالے جو مصیبت دور کرے جو مدد کرے جو اولاد دے جو رزق دے جو خزانے دے جو صحت دے جو بیمارییں دور کرے آپ نے اور میں نے ان کاموں کے لئے کن کو بنا رکھا ہے کن کو بکارتے ہیں ہمیں تقلیف آتی ہے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا صحیح مسلم میں روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم یمن کی طرح بھاگے کشتی میں سوار تھے ہماری کشتی بھبر میں بھس گئی ہم نے اپنے اپنے بوتوں کو تو اٹھایا وا تھا گلات تھا منات تھا عزہ تھا یعوگ تھا نصر تھا سارے ہمارے ساتھ تھے جب ہماری کشتی بھس گئی ہم نے ان کی دعائیں دینی شروع کر دی یا لات مدد یا عزہ مدد یا حوبل مدد جو جو ان کو پکارتے جائے ہماری کشتی مزید بھستی جائے جب ہم نے دیکھ لیا کہ اب تو ڈوبنے ہی والے ہیں بچاؤ کا کوئی سہارہ اے اللہ کے نبی ہم نے ان بوتوں کو اٹھایا پانی کے حوالے کر دیا دریاء میں بھیک دیا اور آسمان کی طرح مو کر کے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی ہم نے اپنے بوتوں کو چھوڑ کر جو ہی آپ کے اللہ کو آواز لگائی ہماری کشتی فوراں پار لگ گئی من ربک اے قبر میں آنے والے کس کو رب مانا کس کو رب کہا کس کی عبادت کرتا رہا کس کو مصیبتوں میں بکارتا رہا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں رات کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ پانی کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ وہاں سے آواز لگائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو منظاری اے اللہ میں مشکل میں پھس چکا ہوں سمندروں میں پانی میں مچھلی کے پیٹ میں لیکن نقیدہ میرا کیا ہے کہ اگر کوئی مشکل کچھ آئی کر سکتا ہے عرش والے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ نے بھی جواب میں کہا اگر یہ یونس علیہ السلام میری تصمیح بیان نہ کرتا قیامت تک اس ہی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا جس کو رب مانا جائے اس کو مسئیبتوں میں پکارا جاتا ہے اس کو مشکل کشائی کے لیے آواز دی جاتی ہے ہم نے کس کو رب مانا یہ پریٹیکل ہے زمان سے کہو یا نہ کہو عملی زندگی کیا بتاتی ہے جس کو مسئیبت میں مشکل میں پکارا جائے وہ اللہ ہے بغیر اسباب کے اسباب تو یہ ہے مجھے ساپنے کٹا اور آپ سامنے کھڑے ہیں اور میں آپ کو پکاروں یہ تو اسباب ہے یہ تو تحت الاسباب ہے آپ میری مدد کر سکتے ہیں آپ سے کہوں پانی پھل ادو آپ پھلا سکتے ہیں لیکن جہاں اسباب نہیں کشتی میں سوار ہو رہا ہوں اور بجائے اللہ کو پکارنے کے یہ کہوں مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا تو میں نے مشکل میں علی کو پکارا ایک اللہ پر ایمان ختم ہو گیا من ربک ٹریکٹیکل لائف بولے گی میں نے کس کو رب مانا ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھاکو ہم کس کو رب مانتے ہیں اگر مسئبت کے اندر زبان سے یا علی مدد نکلتا ہے اگر تکلیف میں زبان سے یا رسول اللہ مدد نکلتا ہے اگر مسئبت میں زبان کہتی ہے ناد علی مظہر العجائب تجدہو عون لکا فی النوائب کل ہم من وغم سینجلی بی ولایت کا یا علی مصیبت ہو دکھ ہو خشکی ہو تری ہو ہر جگہ پہ یا علی مدد کہو علی فوراں تمہاری مشکل کو شائع کر دیں گے اگر یہ عقیدہ ہے پھر ہم نے اللہ کو رب نہیں مانا پھر قبر میں میری زبان نہیں کہے گی ربی اللہ میرا اللہ رب ہے کیونکہ ہم نے اس اللہ کو مشکل میں پکارا نہیں ہم تو اس کو چھوڑ کر کبھی علی کو پکارتے تھے اور پنجاب والے کہا کرتے تھے حق باؤ تقباؤ یار یڑیا پار لائیں کہ کشتییں ڈوب جائیں کہ آرمی والا بابا باہر لگا دیتا ہے وہ اللہ ہے اس اللہ کو پہچانیے اس اللہ کی ذات کو پہچانیے اس اللہ کی صفات کو پہچانیے پھر اس اللہ پر پختہ ہو جائیے عبادت اس اللہ کی کریں پکارے اس اللہ کو نظر اس اللہ کے نام کی نیاز اس اللہ کے نام کی اس اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی کی پکار ہو نہ نظر ہو نہ نیاز ہو نہ اس کے عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے پھر زبان کہے گی ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے اور اگر ہم غیروں کو پکارتے رہے شادی ہو گئی تین چار سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی کسی نے پٹی پڑھائی بے واکوف تو تو پاکستان میں رہتا ہے اولاد نہیں ہوتی یہ بابا ڈولے شاہ گجرات کے اندر دربار ہے اس کی بیری کے نیچے جا کر چادر بیچھا کو بکرے کی نیاز دے کے منت مان لو پتہ گرے گا بیٹی ہو جائے گی بیر گرے گا بیٹا ہو جائے گا تو کیوں پریشان ہے اب یہ اولاد مانگنے کے لیے غیروں کے در پہ ہے کبھی اس قبر پہ چھکتا ہے کبھی اس قبر پہ چھکتا ہے کبھی اس پیر کے دربار کی خاک اپنی بیوی کو چٹاتا ہے کبھی کسی دربار کے ٹکڑے چٹاتا ہے اس نے اللہ کو اپنا اولاد دینے والا تسلیح بھی نہیں کیا اور اللہ کتنا بے نیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے اور آخری بیٹا آسمان کی طرح مو کرتے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہیں اللہ اگر تُو چھوڑ دے اس کو زندہ رہنے دو تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا اور اگر تُو اٹھا لے میں تجھے ٹوک نہیں سکتا بل آخر دم توڑ گے ابراہیم فوت ہو گے کفار مکہ نے تانے دیئے کہ اس کی تولاد ہی نہیں یہ تو دم کٹا ہے لیکن مالک اعلان گوج رہا جس کو چاہے سرہ بیٹیاں دے دوں جس کو چاہے سرہ بیٹے دے دوں جس کو چاہوں ملا چلا کر دے دوں جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں پوری دنیا کے دھگے کھالے اس کو اولاد نصیب ہی نہ ہو چاہوں تو محمد کی گوت کو خالی کر دوں صل اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ہے اگر آپ نے اولاد مانگتے ہوئے کسی اور طلب اپنے آپ کو جھکا دیا تو سمجھ جائیے آپ نے اللہ کو اللہ نہیں مانا جب آپ نے اللہ کو اللہ مانا اللہ کو رب مانا اب اس کا تقاوہ کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں نظر صرف اس کے نام کی دیں آپ کی دکان پر آئے گا اور کہے گا نظر اللہ نیاز حسین اگر آپ نے ایک روپیہ اٹھا کے اس کے کشکول میں ڈال دیا آپ کی ساری عمر کی نیکی ہے برباد ہو گئی کیوں یہ مال خرچ کرنا مال کی عبادت کس کے لیے اللہ کے لیے جب آپ نے حسین کے نام پہ یہ روپیہ خرچ کیے آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا قبر میں نہیں زبان کہ سکے گی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہاں پھر یہی نکلے گا ہا ہا لا عدری قلتو کما یکول الناس مجھے تو پتا ہی نہیں لوگ کہتے تھے یہ مشکل کشاہ ہے میں کہتا تھا یہ مشکل کشاہ ہے لوگ کہتے تھے خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا میں کہتا تھا بلکل ٹھیک بات ہے یہ خاجہ ہی غریب نواز ہے یہی بندہ نواز ہے یہی بندہ پرور ہے اس اللہ کا تعرف اللہ کے لیے حاصل کر لیجئے اس اللہ پر پکا اور پختا ایمان لے آئیے اگر چاہتے ہو یہ قبر جنت کا باغ بن جائے دوسرا سوال اور بڑی توجہ کے سوال جس نے یہ کہہ دی یا ربی اللہ حرشتہ پھر پوچھے گا من نبی یک تیرا نبی کون ہے تیرا قائد کون ہے تیرا امام آزم کون تھا تیرا قائد آزم کون تھا تیرا رہبر کون تھا تیرا رہنما کون تھا تیرا قدوہ کون تھا تیرا آئیڈیل کون تھا کس کو نبی مان کر آیا یہاں بھی وہی حادثہ ہے نہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہ رسول اللہ کو پہچانا صل اللہ علیہ وسلم نہ رب کی شان پتا لگی نہ رسول اللہ کی شان پتا لگی اسی لئے رب کو چھوڑ کر کبھی کالے جھنڈے کے سامنے گر گئے کبھی سبج جھنڈے کے سامنے گر گئے بیماری آئی مقدمے میں فس گئے تو جوتییں اتار کے درگاہ پہ جا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دیاری ارے بھلے آدمی یہ تیری کھوٹی کھری کر سکتا تو خود کبھی قبر میں دفن ہوتا اس کی تو اپنی کھری کھوٹی ہو گئی تھی ہم نے نہ اللہ کا تعرف حاصل کیا نہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا نہ حدیث رسول کو پڑھا اس لئے چلتے ہیں یار لوگ ادھر کو ہم بھی چل بڑھتے ہیں دوسرا سوال قبر کا تیرا نبی کون اور ہمارے نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون ہوتا ہے جس کے راستے پہ چلا جائے جس کا طریقہ اختیار کیا جائے جس کی راہ پر چلا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتے ہیں انا سید و بلد آدم آدم کی ساری ولاد کے سردار محمد رسول اللہ لیواء الحمد یوم القیامت یدی قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی جیسے اس امت نے اللہ کو نہیں پہچانا ویسے رسول اللہ کو نہیں پہچانا نبی کی شان ہمیں پتا نہیں نبی کا مقام ہمیں پتا نہیں حالانکہ یہی نبی سوئے ہوئے آسمان سے فرشتہ اترتا ہے دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے اس نبی کی مثال تو بیان کرو کہا اس کی مثال یہ ہے کسی نے گھر بنایا گھر سجایا گھر میں دستر خان لگایا پھر اپنے نمائندے کو باہر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیج دیا جس جس نے اس نمائندے کی بات پر لبیک کہا وہ گھر میں بھی آیا دستر خان پہ بھی بیٹھا نعمتیں بھی کھائی اور جس نے نمائندے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں آ سکا نہ میوے کھا سکا نہ دستر خان پہ بیٹھ سکا کہا اس کو فٹ بھی کرو تطبیق بھی دو کہا تطبیق یہ ہے گھر بنانے والا اللہ گھر اللہ کی جنت دستر خان جنت کی نعمتیں دودھ کی نہر شراب کی نہر شہد کی نہر ستر ستر سال تک سفر ہوتا رہے گا اور جنت کے درختوں کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی گھر بنانے والا اللہ گھر اللہ کی جنت دستر خان جنت کی نعمتیں اور جنت کی طرف بلانے والے صرف محمد الرسول اللہ جس نے اس نبی کی بات کو مانا وہ جنت میں آیا جنت کے میبوں کو کھایا اور جس نے محمد کی بات کو ٹھکرا دیا اس نے اصل میں رب کی جنت کو ٹھکر مار دی یہ نبی کتنی شان والے کتنے مقام والے آسمان سے فرشتہ اترتا ہے کہتے ہیں آہ ہوا ہوا یہی وہ رسول ہے صل اللہ علیہ وسلم ذرا میں توڑ کر تو دیکھوں نبی کو ایک پڑھلے میں بٹھا کر دو بندوں سے توڑتا ہے نبی کا پڑھلہ بھاری رہتا ہے وہ دس سے توڑتا ہے نبی کا پڑھلہ بھاری رہتا ہے وہ سو سے توڑتا ہے اکیلے نبی کا پڑھلہ سو پر بھاری رہتا ہے اس کا ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ کو صل اللہ علیہ وسلم اور مقابلہ ہزار سے کرتا ہے اگر تو ایک پلڑے میں صرف امام کائنات کو بٹھا دے دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے محمد کا پلڑہ سب پر بھاری رہے گا صل اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کی شان ہے یہ وہ نبی ہے جس نے کہا تھا جس نے بتایا تھا جس نے سنایا تھا میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا کل امتیں یدخلون الجنہ ہر بندہ میری امت کا جنت میں جائے گا الا من ابا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے وہ نہیں جائے گا قیلہ من ابا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے سنیے ذرا صرف انگوٹے چومنے سے کام نہیں چلے گا ذرا نبی کا فرمان سنگے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے فرمایا من عطا عینی دخل الجنہ ومن عصانی فقد آبا جو میرے راستے پہ چلا وہ جنت میں گیا اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑ دیا یہ وہ نبی ہے یہ وہ امام ہے یہ وہ قائد ہیں باقی انبیاء بھی ہمارے انبیاء لیکن یہ نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں میراج کی رات دیکھا نہیں لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہا آقا یہ آپ سے پچھلے انبیاء ہیں آپ سے آنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں یہ وہ ہیں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہیں زبانِ حال سے کہا آقا نے ان میں تو آدم صفیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ جبرائیل ان سبگے ہوتے ہوئے مسلے پہ کون چڑے گا امامت کون کروائے گا کہا آقا یہ سارے موجود ہو اور محمد الرسول اللہ موجود ہو محمد کے ہوتے میں کوئی امام نہیں بن سکتا صل اللہ علیہ وسلم آپ ان کی امامت کروائے گے آپ امام الانبیاء ہو پچھلوں کے بھی امام اگلوں کے بھی امام گزر جانے والوں کے بھی امام آنے والوں کے بھی امام وہ نبی علیہ السلام جو محمد فرقم بین الناس قیامت کے دن بھی جنت اور جہنم کی تقسیم ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر دین پر ایمان پر عقیدے پر ہوگی جو ان کے مطابق آتا رہا وہ جنت میں جائے گا اور جو رسول اللہ کے مطابق نہ ہوا وہ جنت میں جا سکتا نہ ہم نے اللہ کا پہچانا نہ رسول اللہ کا پہچانا اس لئے اللہ کو چھوڑ کر کبھی کہا لاہور والا داتا کبھی کہا اسلام آباد والا بری امام کبھی کہا من سیرے کا دھنکے شاہ ڈنڈے مار کر حکومتے دے دیتا ہے کبھی کہا اجمیر والا بابا غریب نواز ہے بندہ نواز ہے ساری دنیا اس کے رزق پہ پلتی ہے اللہ کی صفتوں کو غیر اللہ میں بانٹا بچہ پیدا ہوا تو بچے کا نام رکھا پیر دیتا امام بخش نبی بخش علی بخش ولی بخش عبد الرسول عبد النبی عبد المصطفی عبد العلی اسی طرح محمد الرسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا نبی وہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر عمل زندگی کا ہر قول زندگی کا ہر فعل وہ ایڈیالائز کرے تو اس کو کرے نماز اس جیسی روزہ اس جیسا حج اس جیسا جہاد اس جیسا صدقہ اس جیسا شکل اس جیسی لباس اس جیسا تہذیب اس جیسی سیاست اس جیسی معاشرت اس جیسی اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ اگر کوئی امام ہے تو بیت اللہ کے امام کو دیکھے اگر حکمران ہے مدینہ کے حکمران کو دیکھے اگر یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھے اگر خامد ہے عائشہ کے خامد کو دیکھے باپ ہے فاطمہ کے باپ کو دیکھے بیٹا ہے آمنہ کے بیٹے کو دیکھے پوتا ہے عبدالمطلب کے پوتے کو دیکھے تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھے کوئی فیر زندگی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں جس پارٹ میں محمد الرسول اللہ دنیا کے لیے نور کا منارہ نہ بن چکے خدیجہ کا سامان لے کر گئے رضی اللہ تعالی عنہ غلہ گلہ ہو گیا آقا نے دھیرییں الگ الگ لگا دی خشک الگ گلہ الگ اس کا ریٹ الگ اس کا ریٹ الگ لوگوں نے کہا دیکھو عجیب تاجر ہے یہ گھاٹا ہی کر کے جائے گا یہ خسارہ ہی کر کے جائے گا اپنے مال کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے اس مال کو پانی لگ گیا ہے لہذا یہ سستے داموں دوں گا اور یہ خشک ہے اس کا وہی ریٹ رہے گا مکہ کی بستی میں عجیب آواز کہ مکہ کا باسی اپنے مال کے نقص خود بیان کر رہا نبی سارا مال بیج کر آئے اور فرماتے ہیں جتنا نفع اللہ نے مجھے دیا کسی تاجر کو نصیب نہ ہوا ہم نے اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں کو الہ بنایا ان پہ سجدہ ریز ہوئے ان کی قبروں کا تواف کیا ان قبروالوں سے مانگا اور محمد کو چھوڑ کر فرقوں میں تقسیم ہو گئے میں فلا ہوں میں فلا ہوں میری نماز فلا طریقے کی میرا روزہ فلا طریقے کا میرا حج فلا طریقے کا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل پہ فرمایا نماز پڑھی ممبر پہ چڑھے صحابہ کو نماز سکھائی اور کہا صحابہ جیسے میں نے تمہیں نماز سکھائی ہے مجھے ایسے جبرائیل نے سکھائی ہے جیسے جبرائیل نے مجھے سکھائی ہے جبرائیل کو اس کے رب نے سکھائی ہے رب نے جبرائیل کو سکھائی جبرائیل نے محمد کو سکھائی محمد نے صحابہ کو سکھ لائی اور آڈر جاری کیا سلو قمارائت مونی اسلی جیسے میں نے پڑھی ہے ویسے پڑھو حج کا موقع آیا تو فرمایا خدو عنی مناسککم یہ حج اللہ نے مجھے سکھایا تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھو کیونکہ جس عمل پر محمد کی موہر نہیں ہوگی وہ عمل قبول بڑی آسادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں سعودیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر پیپسی کی مشینے لگی ہوئی ہیں جس کے اندر ریال ڈالو پیپسی نکلاتی ہے نکلتی یا نہیں نکلتی کبھی بنگلہ دیش کا ٹکہ ڈال کر بھی پیپسی نکلی انڈیا کو روپیہ ڈال کر نکلی پاکستانی روپیہ سے نکلی ہے یہ بھی نوٹ ہے وہ بھی نوٹ اس پہ بھی موہرے ہیں اس پر بھی موہرے نہ یہ جالی نہ وہ جالی کیا وجہ ہے یہ پاکستانی روپیہ سے اس مشین سے پیپسی کیوں نہیں نکلتی اس کی وجہ ہے کیا کہ اس مشین کے اندر ملک فہد کی تصویر والا ریال چھپا ہوا ہے وہ ریال چلتا ہے جس پر سعودیہ کی موہر ہو اور جس پر محمد علی جینا کی ہو یا گاندی جی کی ہو اس سے یہ مشین ٹپسی نہیں دیتی یہ اس ریال کو قبول کرتی ہے جس پر ملک فہد کی تصویر ہو اور ان کی موہر ہو اسی طرح قیامت کے دن وہ عمل قبول ہوگا وہ عمل جنت کو کھلوائے گا جس عمل پر محمد الرسول اللہ کی موہر ہو اور اگر محمد الرسول اللہ کی موہر نہیں عمل کتنا پیارہ عمل کتنا اچھا عمل کتنا عظیم کیوں نہ ہو وہ عمل رب کے ہاتھ ترازو میں رکھا نہیں جائے گا آتا ہے نا حدیث کے اندر اللہ کے نبی جا رہے تھے مجانے جہاد کے سفر پر خود صحابہ نے مشورہ دیا کہ صبح کا کفار سے مقابلہ ہے پتہ نہیں کیا حالات ہو روزہ افتار کر لیا جائے اثر کے بعد اللہ کے نبی ہونٹنی پر سوار ہو کے روزہ افتار کر لیتے کچھ صحابہ نے سوچا کسی کی سوچ دین بن سکتی دین نام ہے محمد الرسول اللہ کی بات صحابی کی سوچ بھی دین اب سوچنے والے آپ اور میں تو نہیں تھے نا صحابہ تھے کچھ صحابہ نے سوچا یوں کرتے ہیں روزہ پورا کر لو کیونکہ ہم پڑے بہادر ہیں جوان ہیں صحت مند ہیں جنگ بھی انام سے لڑ لیں گے اور سواب بھی روزہ پورا کر کے زیادہ لے لیں گے روزہ پورا کرنے پر زیادہ سواب ملے گا انہوں نے تو روزہ افتار کر لیا یہ کمزور تھے خیر صلی اللہ ہے کیا خیال ہے سوچ اچھی ہے یا بری سوچ تو اچھی ہے نا پیارے حبیب کو بتایا گیا اللہ کے نبی آپ کے کچھ شاگردوں نے ابھی تک افتاری نہیں کی آپ نے کیا کہا کوئی بات نہیں سوچ تو اچھی ہے نا خیر صلی اللہ کیا حرج ہے نہیں کی تو کیا حرج ہے ہمارے ہاں بھی یہی چلتا ہے نا عجی مولانا کوئی بات نہیں کھانا سامنے رکھے صورت یاسی نہیں پڑی تو کیا حرج ہے اگر کھانا سامنے رکھے قول پڑھنے ختم شریف دے لیں تو کیا حرج ہے گھٹنیوں پہ آیتِ قریمہ پڑھنے تو کیا حرج ہے قبر پہ عزام دے لیں تو کیا حرج ہے تیجہ نامہ ساتوہ دسوہ چالیسوہ قول برسی شبرات ملاد نبی کے جلوس کیا حرج ہے کام تو اچھا ہے نا نام تو دین ہی کا لیتے ہیں ذکر تو اللہ ہی کا کرتے ہیں آئیے میں بتاؤں کیا حرج ہی ان سارے کاموں میں اگر نبی سے ثابت نہ ہو تو کیا حرج ہے اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی آپ کے صحابہ میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے افتاری نہیں کی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نافرمان ہے نافرمان ہے نافرمان ہے جنہوں نے میری سنت کو دیکھ کر پھر افتاری نہیں کی وہ عمل صحابی ہی کا عمل کیوں نہ ہو اگر محمد الرسول اللہ کے عمل کے مطابق نہیں تو وہ قبول نہیں ہو سکتا من نبی یک سوال ہوگا قبر میں دوسرا سوال من نبی یک تیرا نبی کون تھا سوچئے آپ کس کا نبی مناتے ہو نبی وہ ہوتا ہے جس کے راستے پہ اپنے قدم رکھ کے زندگی گزاری جائیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی داڑی شیو کی نہیں کی تو شیو کرنے والے سوچ تو کس کو رسول مانتا ہے تو کس کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا رہا ہے تو کس جیسا مو بناتا ہے تجھے اپنے رسول کا چہرہ پسند نہیں مجوسیوں والا چہرہ پسند ہے تو کس زبان سے کہے گا قبر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں نماز پڑھتے ہوئے نبوی نماز نہ ہو جعفری نماز قادری نماز رضوی نماز فلا نماز فلا نماز فلا نماز تیرے نبی نے کونسی نماز پڑھی تیرے کمرے میں فرج تو ہے ہزار ریال کا تیرے کمرے میں پانسو ریال کا ایسی تو ہے لیکن تیرے کمرے میں چالیس ریال کی بخاری شریف نبی کے پیارے ہونٹوں سے نکلی ہوئی پیاری پیاری باتیں وہ حدیث کی کتاب نہیں تاکہ تُو خود پڑھ سکے کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی تُو کیسے کہے گا میرا رسول نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بیوی بے پردہ رہتی ہے جس کے گھر میں گانے چلتے ہیں جس کے گھر میں کیبل ہے جس کے کمرے میں ڈش انٹینہ ہے جس کی کار میں کانوں کی کیسٹے ہیں جس کے گھر پہ شیطان کی حکومت ہے وہ کیسے کہے گا میرا گھر محمدی گھر ہے میری بیوی محمد کی بیوی کے پیچھے چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہونا ہے مجھ سے اور آپ سے تُو نے نبی کس کو مانا جس کو نبی مانا جائے زندگی کا ہر مسئلہ وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو صدقہ ہو خیرات ہو ایک ایک عمل میں یہ دیکھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ کیا فرماتے ہیں ایک صحابی آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کے ایک صحابی ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہو سونے کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ بدل لیا اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اس نے وہ انگوٹھے سے سونے کی انگوٹھی اٹھائی انگلی سے اور پھینک دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا صحابہ نے کہا تیری لیے حرام ہے نا اپنے گھر لے جا تیری عورتوں کے لیے تو حلال ہے کہا رب محمد کی قسم جس مال کی وجہ سے نبی ناراض ہوئے ہیں میں اس کو گھر میں لے ہی نہیں جا سکتا یہ محبت ہوا کرتی یہ اتباہ ہوا کرتی ہے یہ طریقہ ہے نقش قدم پہ چلیے کس کے جس نے کہا تھا میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر دو چیزیں دے کر دو چیزیں دے کر ان دو چیزوں پہ غور کیجئے کتاب اللہ اللہ کا قرآن و سنتی میری سنت لن تضلو تم گمران نہیں ہو سکتے ما تمسکتم بھی ما جب تک ان دونوں کو قابو رکھو گے جس نے اس دنیا کے اندر اپنے ہر مسئلے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانا قائد مانا رہبر مانا وہ تو کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے کہا نہیں وہ کیا کہے گا ہا ہا لا ادری قلتو کما یقول الناس مجھے تو پتہ ہی نہیں لوگ کہتے تھے ایسے پڑھ لو میں ایسے پڑھ لیتا تھا لوگ کہتے تھے ایسے کر لو میں ایسے کر لیتا تھا باپ مر گیا چاچے نے کہا قل کروا دے میں نے کروا دیئے میں نے نہیں دیکھا کہ محمد کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی تو کیا نبی نے قل کروایا تیجہ کروایا چالیس ہوا کروایا دس ہوا کروایا تیسرے دن کا ختم دلوایا ساتھوے دن کا ختم دلوایا کیا نبی نے کچھ کیا نبی کا ابراہیم ڈیٹا فوت ہوا نبی نے کچھ کیا اس نے اس طرح اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کو تسلیم نہیں کیا تیسرہ سوال فرشتے پوچھیں گے مہدینک تیرا دین کیا ہے تُو زندگی دین کسے کہتے ہیں کچھ لوگوں نے مولویت کا نام دین سمجھا ہے کہ مسجد میں آؤ تو مسجد میں آنے کے بعد بس آپ اللہ رسول کے پابند ہو اور جو مسجد سے نکل گئے تو اللہ رسول کی پابندیوں سے بھی نکل گئے کیسے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں تو ٹوپی بڑی ہوتی ہے دروازوں کے ساتھ مسجد میں آئے ٹوپی اٹھائی سر پہ رکھ لی نماز خلاص ہوئی ٹوپی اٹھائی نیچے رکھی اور باہر نکل گئے تو ہمارا دین ٹوپی بن چکا ہے مسجد میں آئیں گے تو بس نماز پڑھیں گے داری نہیں ہوگی خیر صلی اللہ ہے ٹوپی سر پہ ضرور رکھیں گے اور مسجد سے باہر نکلیں گے کاروبار کس کے انداز پہ کر رہے ہو کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہو کاروبار میں ملاوت کر رہے ہو سودہ جھوٹ بول کے بیچ رہے ہو سیاست کا وقت آتا ہے تو کفار کی جمہوریت کی چوسنی کو موں میں لے لیتے ہو الیکشن کرواتے ہو ووٹ ڈالتے ہو کیا یہ رسول اللہ کی سیاست ہے کیا یہ تجارت رسول اللہ کی ہے شادی کا وقت آتا ہے تو بالکل فرق ختم ہو جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے واللہ کہتا ہوں انڈیا پاکستان کے مسلمان شادی کر رہے ہوں تو پتا ہی نہیں لگتا یہ عبد الرحمان کی شادی ہے یا رام چندر کی شادی ہے کوئی پتا نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو ہم کیسے مسلمان ہیں ہم نے دین کی بعض چیزوں کو جو اچھی لگتی ہیں گلے لگا لیا ہے اور جو بظاہر ہمیں قڑوا گھوٹ لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا اللہ کے لیے بتاؤ شادی پہ ڈھول بجانا گانے بجانا زنخوں کا ڈانس کروانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے یا ہندووں کا طریقہ ہے آپ بتائیے اللہ کے لیے یہ نبی کا طریقہ ہے نہیں ہے کیا نبی نے شادیے نہیں کی کیا نبی کے صحابہ نے شادیے نہیں کی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول پیٹا نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ نہیں پیٹا جب میری اور آپ کی شادی پہ ڈھول بجزہ ہے تو یہ کس کی سنت ادا ہو رہی ہے یہودیوں کی ہندووں کی یا مسلمانوں کی کیا اللہ کے نبی نے شادی پہ مہدی کی رسم کی اپٹن کی رسم کی دلہے کی جوتی چھرائی سالیے بندھن کے آ کر دلہے کو دودھ پلایا عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوا سارنگیوں والے آئے چمٹے بجانے والے آئے پیلا رنگ پھیکا گیا یہ پانسو بندے کی بارات آئی کیا اللہ کے نبی سے فاطمہ کے گھر سے جہیز نکلا یہ شادی کس کی ہو رہی ہے اگر یہ شادی پر ڈھول ہے گانے ہے باجے ہے تماشا ہے مہدی کی رسم ہے اپٹن کی رسم ہے جوتی چھرائی ہے دروازہ پکڑنے کی رسم ہے یہ رسم آپ کی شادی پر ہے تو یہ شادی محمد کے دین پر شادی نہیں ہو رہی یہ ہندووں کے مدھا پر شادی ہو رہی ہے ما دین اکھاب کا دین کیا ہے دین نماز روزے کا نام نہیں معاف کرنا کہ حج کا سیزن آگیا تو احرام پہن کے حج کر لو لیکن پیسہ جو ہی ملے تو بینک کے اندر بیاج پر رکھ دو آجی کیا نماز تو پڑھتے ہیں نا روزہ رکھتے ہیں کیا کریں یہ وہ دین ہے یہ دنیا ہے دین کا دنیا سے کیا تعلق دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اپنے ماننے والوں کی ہدایت کے لیے نور کا منارہ بن چکا ہے ہر مسئلے پر نماز نہیں عبادت نہیں دین میں زندگی کا ہر مسئلہ یہی تو یہودی اطراز کرتے تھے تمہارا نبی بڑا عجیب ہے یہ باتھروم میں جانے یا سنجے کرنے کے طریقے بھی تمہیں سکھاتا ہے دین کسی مسئلے کے اندر اپنے ماننے والوں کو پیاسا نہیں چھوڑتا وہ شادی ہو وہ بیان ہو وہ طلاق ہو وہ تجارت ہو وہ سیاست ہو وہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے تم نے اس دین پر عمل کرنا ہے اس نظام پر عمل کرنا ہے جو اسلام ہے اور اسلام کیا ہے اسلام کیسا دین ہے اسلام دو چیزوں کا مرکب ہے اللہ کا فرمان محمد الرسول اللہ کا ارشاد تیسری چیز اسلام اپنی بات سمیٹھتا ہوں یہ مثال دیکھیں آپ کو خالص دود کب تک خالص رہتا ہے جب تک وہ اسی کنڈیشن میں رہے جس میں بھینسوں کے تھنوں سے نکلا ہے کوئی گوئیہ دودھ والا یہ کہے گوالا آپ سے کہے صاحب آپ نہیں جانتے میں اپنے دودھ کے اندر مکہ شریف سے لایا ہوا زمزم ملا کر بیچتا ہوں کیا خیال ہے آپ کہو گے بڑا بچھا کام کر رہا ہے کہو گے چوٹی کا فراڑی ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے زمزم کے نام پہ بے شک تو نے زمزم ملایا ہے دودھ اصلی دودھ تو دو نمبر کر دیا نا دودھ تو ملافٹی کر دیا نلکے کا پانی ڈالا یا زمزم کا پانی ڈالا دودھ اصلی نہیں رہا اصلی اسلام کیا ہے قال اللہ وقال الرسول بس اس کے آگے کچھ نہیں اللہ نے یہ کہا رسول اللہ نے یہ کہا نہ تیسری ذات ہے نہ تیسری بات ہے نہ تیسرا کلام ہے اور جب ہم اللہ رسول کے فرمان میں سیاست لیتے ہوئے یہودیوں کی ڈالیں گے کاروبار کرتے ہوئے بنیوں کا ڈالیں گے نکاح شادی ہندو کی ڈالیں گے تو کیا خیال ہے یہ دین اسلامی رہے گا یہ دین خالص رہے گا یہ دین ملاوٹی ہو جائے گا اللہ کے لیے اس دین کو ملاوٹی نہ کیجئے قبر میں سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے جس نے زندگی کے ہر مسئلے میں اسلام کو اورنا بچھونا بنایا ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کہ اسلام کیا کہتا ہے ہماری بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو گھر کے اندر نہ کوئی گانا نہ باجا نہ ڈھول نہ ڈھمکا نہ سہرا نہ اُبٹن کچھ بھی نہیں پڑوسی ہمارے گھر آئے کہنے لگے صاحب آج آپ کے گھر میں شادی ہے یا میت ہے ڈولی اٹھ رہی ہے یا چارپائی اٹھ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جب ہمارے بھائی جا کر دلہن کے گھر بیٹھے جہاں بیٹھنے والوں کا انتظام تھا تو کچھ مانگنے والے آگے اب پہلی صوفے کے اوپر ہم پانچوں بھائی اور پانچوں ہی ہیں ایسے اللہ کی رحمت سے سارے بیٹھے میں وہ سب نے اچھے کپڑے پہنے بے اب وہ آ کر کہتا ہے مانگنے والا پیسے مانگتا ہے تو میرے بھائی کے سالہ صاحب کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ دلہ کون سا ہے تو جتنے کہو گے اتنے دے دوں گا اب اس کو کیا پتا دلہ کون ہے نہ اس کے موپے سہرہ ہے نہ اس کے پیلے کپڑے ہیں نہ اس کا کوئی اور مسالہ ہے وہ کہتا دلہ بتاؤ کون سا ہے یہ تانے تو آپ کو ملیں گے کہ آج تمہارے گرمے شادی ہے یا میت ہے چرپائی اٹھتی ہے یا ڈولی اٹھتی ہے لیکن مسلمان ہر کام میں دیکھتا ہے ساری کائنات نراض ہو جائے منظور ہے کائنات کا رب نراض نہ ہو اگر اللہ نراض ہو گیا تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی جس نے اپنی زندگی میں یہ سوچا اسلام اللہ کا رسول اللہ کا فرمان کا نام ہے میں کسی اور کی بات تھرڈ پرسن کی بات اس میں داخل نہ کروں تو سمجھ لیجئے وہ قبر میں کہے گا میرا دین اسلام تھا اور جس نے نماز تو اسلام سے لے لی حج اسلام سے لے لیا روزہ اسلام سے لے لیا لیکن باقی مسائل کے اندر کوئی کہیں سے امپورٹ کر لی وہ کبھی نہیں کہہ سکے گا میرا دین اسلام ہے اللہ کے لیے پیارے بھائیوں فکر کر لو پھر یاد کروا دوں یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے یہ زندگی ختم ہو گئی انگوٹھے چبائیں گے رویں گے پیٹیں گے کہیں گے افسوس یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش فلان کے پیچھے نہ چلتا فلان کو دوست نہ پکڑتا فلان راستے کی تباہ نہ کرتا کاش اللہ اور اس کے رسول کی تباہ کرتا یاد کر لیجئے یہ زندگی ختم ہونے کے بعد چانس نہیں ملنے والا واپسی نہیں ہوگی پھر اس ذہان میں جو پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پاس ہوگا جو فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہمیشہ کی جنت والوں میں داخل فرما دے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم اتا فرما دے اللہ نبی کی تباہ کی صحیح توفیق اتا فرما دے اللہ دین اسلام کو اپنا اوڑنا اور بچھونا بنا دے اللہ ہمیں توفیق دے ہم ہر مسئلے کے اندر یہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ مسئلہ نماز کا مسئلہ ہو یا زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ ہو جب ہر مسئلے کے اندر اپنی زندگی کو ایسے بنائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا تو اللہ سے امید ہے اس حال میں اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اقول قولي هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم موسیقی موسیقی